ہم علی کے شہدہ ہیں دوسرا مصرہ ہم علی کے شہدہ ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں اور حسین والے ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں اور حسین والے ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں اور حسین والے ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں اور حسین والے ہیں ہم نے بدعقیدوں کے ہم نے بدعقیدوں کے پیر توڑے ڈالے ہیں ہم نے بدعقیدوں کے پیر توڑے ڈالے ہیں ہم علی کے شہدہ ہیں ہم نے بدعقیدوں کے پیر توڑے ڈالے ہیں ذرا پورا مجموع محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ ہم نے بدعقیدوں کے پیر توڑی ڈالے ہیں ادارش کرتا ہوں ایک مطلعہ دیرے سے اور پڑھتا ہوں فضل حق تعالیٰ سے ہم رسول والے ہیں فضل حق تعالیٰ سے ہم رسول والے ہیں اس لیے تو عزت کے ہاتھ میں نوالے ہیں سراج بھائی میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے لیکن خدا کی قسم اب ایک مطلع پڑھنے جا رہا ہو تیسرا مطلع تیسرا مطلع حسینی ہو پانچ لوگ جرہ حسین پارک کے نام سے کھڑے ہو جاؤ پانچ لوگ پانچ لوگ پانچ لوگ کیا بات ہے سبحان اللہ دیکھئے کھڑے رہیے گا کھڑے رہیے گا اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہونا چاہیے اب یہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نعرہ لگے گا نعرہ لگے گا لگائیں گے نعرہ لگائیں گے جرہا سن کے بتائیے گا میں پڑا رہا ہوں سنیں موت تیری کردنے پہ یار کوئی حلکی بات نہیں ہونے جا رہی ہے میں نے پہلے کہا تھا موت تیری کردنے پہ جس نے ہاتھ ڈالے ہے موت تیری کردنے پہ جس نے ہاتھ ڈالے ہے شیر ہے وہ ہے در کے شیر ہے وہ ہے در کے فاطمہ کے پالے ہے جس نے ہاتھ جس نے ہاتھ جس نے ہاتھ سلامت رہو کیا بات ہے مجھے لگا یہ کلکتہ ہے حقیقت بہت اچھا سن رہے ہیں پڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں مچل کے بھی سن رہے ہیں ہر طرح سے سن رہے ہیں میں مبارک بات تیش کرتا ہوں آپ کے لوگوں حاضر کرتا ہوں ملا جا گئے ہیں موت تیری گردن پر جس نے ہاتھ ڈالے ہیں موت تیری گردن پر جس نے ہاتھ ڈالے ہیں شیر ہے وہ ہے دری کے فاطمہ کے پالے ہیں ذرا سا یہ علاقہ ہے ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے آقا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ بھی سبحان اللہ کہتے رہے ہیں حاضر کرتا ہوں ملا جا کریں سنیں موت تیری گردن پر جس نے ہاتھ ڈالے ہیں شیر ہے وہ ہے در کے فاطمہ کے پالے ہیں سراج بھائی آپ بہت اچھے شاعر ہیں ہم لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں ہم نہیں بلکہ ہمارے باپ تسلیم کرتے ہیں سنیں بس آپ کے مزاج کا ایک شیر ایک ترقیق بنائی ہے ذرا کافیہ میں ملاحظہ کریں دیکھئے گا سنیں ایک آشی کے رسول کیا کہتا طلب دیکھئے کیا اچھا سن رہے ہو یار بہت اچھی دانت دے رہے ہو سبحان اللہ دل خوش ہو گیا ان کے در پہ میں جاتا جان و دل چڑھا دیتا ان کے در پہ میں جاتا جان و دل چڑھا دیتا ان کے در پہ میں جاتا جان و دل چڑھا دیتا ارے میرے پاؤں میں لیکن مفلسی کے چھالے ہیں میرے پاؤں میں لیکن مفلسی کے چھالے ہیں میرے پاؤں میں لیکن مفلسی کے چھالے ہیں یہ جو بارڈر پار لوگ بیٹھے ہیں یہ خالی صرف اتنا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ سن رہے ہیں یہ سن رہے ہیں یہ جو حفاظت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں ذرا سا خالی ہاتھ اٹھا کہ یہ کہنا ہے سبحان اللہ مجھے یقین ہو جائے گا حاضر کر رہا ہوں سنو خدا کی قصبیں نات کا شعر پڑھ رہا ہوں اور نات کا شعر کلکتے میں خالی نہیں جاتا حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں سنیں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں تشمنوں کو آقا کا ذرا زور سے زور سے تشمنوں تشمنوں کو آقا کا کیسے ہو پتا مالوں تشمنوں کو آقا کا کیسے ہو پتا مالوں غار سہر کے لب پر مکڑیوں کے جالے ہیں غار سہر کے لب پر مکڑیوں کے جالے ہیں غار سہر کے لب پر مکڑیوں کے جالے ہیں لوٹ کر مدینے سے آؤں گا تو کہے دوں گا لوٹ کر مدینے سے آؤں گا تو کہے دوں گا خلد کے جمجمنمنزد ہیں خلد کے جمجمنمنزد ہیں میرے دے کے بھالے ہیں خلد کے آپ دیکھیں حضرات میں نے یہاں تک کیا ایک شعر پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں اربالہ شریف کے حوالے سے ملاحظہ کریں سنیں کسی ایک قافیہ کا استعمال ہوا ہے ملاحظہ کریں تُو نے خطبہ زینب تُو نے خطبہ زینب کیا اثر دکھایا تھا تُو نے خطبہ زینب تُو نے خطبہ زینب تُو نے خطبہ زینب کیا اثر دکھایا تھا ملک شام میں اب تک سب کے موہ پہ تالے ہیں ملک شام میں اب تک سب کے موہ پہ تالے ہیں ملک شام میں اب تک سب کے موہ پہ تالے ہیں ساتھ ساتھ تیروں کے ساتھ ساتھ تیروں کے ہرم لا پی روئے گا ساتھ ساتھ تیروں کے ہرم لا پی روئے گا لگتا ہے علی اصغر مسکرانے والے ہیں لگتا ہے علی اصغر مسکرانے والے ہیں لگتا ہے علی اصغر مسکرانے والے ہیں مسکرانے والے ہیں اب وہ